اسلام علیکم ناظرین پروگرام سنت و معشیت کے ساتھ میں ہوں عبد الرشید مرزا آج پاکستان کے معشیت کی حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان دیوالیا ہونے کو جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بے چینی کا شکار ہیں ہماری پورٹ کے اوپر کانٹینرز پڑے ہیں لیکن ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں جس سے ہم وہاں سے ان کی کلیرنس کروا سکیں راو میٹیرل نہیں آرہا جس کی وجہ سے ہماری میڈیسنز اور اس طرح باقی آئیٹنز آہستہ آہستہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں بلکہ اس کی شورٹیج ہوتی جا رہی ہیں پاکستان کے پاس صرف سکس بلین ڈالرز کے فارن ڈیزرو ہیں جو بھی جو اپنے نہیں ہیں بلکہ کمیرشل بینکز کے اور کچھ ہمارے دوست ممالک ہیں ان حالات کے اندر پاکستان کی محشت کا مستقبل کیا ہوگا پاکستان کی انڈسٹی کانپ سٹینڈ کرے گی اور ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کو کس طرح بہتر کر سکیں گے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں عبرار احمد مغدو صاحب جو چیف اگزیکٹیو ہیں شفی ریزو کمپنی کے جو لیڈنگ کمپنی ہے لیڈر انڈسٹی کے اندر کیمیکل انڈسٹی کے اندر اور اس طرح ایک گروپ آف انڈسٹی کے ڈائریکٹر ہیں صدیق شفی گروپ جو لیڈر ٹیکسٹائل انڈسٹی کیمیکل سولر اور ڈیفرنٹ آئیٹمز کو ڈیل کرتا ہے اسلام علیکم جناب عبرار صاحب ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں آج پاکستان کے اندر بے چینیس ہی پائی جا رہی ہے ہمارے بزنس کمیونٹی کے اندر جس کی وجہ فارن ڈیزرم میں کمی ہیں ہمارے لوگوں کو آج ڈالرز نہیں مل رہے اور ڈالرز بھی مارکیٹ کے اندر بلیک میں مل رہے ہیں اور ہماری کنٹیننس خالی پڑے میں جو کنٹیننس پڑے میں پورٹس کے اوپر جس کی کلیننس نہیں ہو پا رہی تو ان حالات کے اندر ہمیں اپنا موقف اور اپنی اکانومی کے لیے کون سے ایک دمات کرنی ہوں گے اس میں جی ایک اصل میں یہ جہاں ہم پہنچے ہیں یہ ایک لمبا سفر ہے اور پچھلے کئی سال میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں تو ایسا تو شاید ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی جادو کی چھڑی والا معاملہ کے فوراں حالات ٹھیک ہو جائیں تو لیکن یہ کہ آج سے اگر ہم کچھ معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کریں تو آنے والے چند سال میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس میں خاص طور پر ایک میں مثال دوں گا کہ جس سیکٹر کو جس جگہ کا حکومت نے ماضی میں چاہا کہ انویسمنٹ آئے اس کے لیے کچھ مراعات وغیرہ دی گئیں مثال کے طور پر آج سے دس بارہ سال پہلے پروپٹی کے اندر انویسمنٹ کے لیے ایک ایم نسٹی سکیم اور بہت سی مراعات دی گئیں تاکہ بلیک منی کنورٹ ہو سکتے ہیں تاکہ بلیک منی یعنی وہ پیسہ ہے جو یعنی اس وقت بھی پیسہ ہے یہاں پر لیکن وہ ڈیکلیرڈ صورت میں نہیں ہے یا چھپایا ہے مختلف طریقوں سے تو اس کو وائٹ ہونا چاہیے اس کو ٹیکس بھی اس کے اوپر آنا چاہیے اور اس کو بینکوں میں یا سٹیٹ بینک کے پاس آنا چاہیے تو اس کے لیے اس طرح کی پولیسیز ڈیفنیٹلی ایسے اوقات میں ان کی ضرورت ہوتی ہے انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ ایک بہت ہی سلو ڈاؤن کا شکار ہے ایک پرابلم میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پولیسی انڈسٹری کو دی جانی شہیے مثال کے طور پر جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیسہ لے کر آیا گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا اگر وہ انڈسٹری میں لگاتا ہے اور انڈسٹری کو چلاتا ہے اور اس میں کچھ چند سو افرات کو ملازمت دیتا ہے اس میں کچھ ویلی اوڈیشن کرتا ہے کچھ ٹیکس دیتا ہے تو اسے کچھ مراد دی جائیں اس وقت جو ہے وہ ہائی انٹرسٹری ریٹ کی وجہ سے خاص طور پر اور پھر جو ڈی ویلیویشن پچھلے تین چار سال میں ہو اس کی وجہ سے انڈسٹری بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا درمیان میں وہ یہ ہے کہ جب ہم نے امنسٹی سکیمز دی پرابٹی کو لیے اچھا وہ پرابٹی تو ہماری اس سے امپیکٹ کا آیا کہ بلیک منی وائٹ منی میں کنوارٹ ہوئی لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پرابٹی کی پرائسیز بہت اوپر چلی گی لیکن جو بیسک سائنس ہے بزنس کی وہ یہ کہتی ہے کہ امنسٹی بزنس کو دینی چاہیے تھی تاکہ جو پرابٹی کے اندر پیسہ انویسٹ ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ ہوتا ہے وہ بزنس کے اندر انویسٹ ہوتا ہے تو آج پاکستان کے ریٹرنز اور ہمارے فارن ڈیزرب بہتر ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں کون سا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے اس کے لیے جس طرح میں نے یہی کہا فر ایکزامپل ابھی پچھلے چند سال قبل ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک پالیسی دی گئی جس میں انہیں کچھ مراد دی گئی ان کے لیے بجلی اور گیس کے خاص جو ہے رائیتی نرخ دیئے گئے اور اس کے علاوہ کچھ ان کو انسینٹیف دیئے گئے خاص طور پر ڈی ویلیویشن جو ان کی کئی سال سے ڈی ویلیویشن کی جائے تو ایک اچھی خاصی ڈی ویلیویشن ہی اس کے نتیجے میں ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بڑا ایک ترقی ہوئی اور بہت بہتری آئی میں سمجھتا ہوں اس ٹیکسٹائل پالیسی میں سے ٹیکسٹائل کا ورڈ ہٹا دیں اور اس کو انڈسٹریل پالیسی کا نام دیتے ہیں اور ہر انڈسٹری پر لاغو کر دیں تو یعنی بہت سی انڈسٹریز کو اگر سستی بجلی ملے اور سستی گیس ملے اور مراد ملے تو باقی انڈسٹری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور گروہ کر سکتی ہے لیکن اس میں کیا یہ ممکنی ہوگا ہماری انڈسٹری کو گروہ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں ٹیکس فری زونز اسٹیبلش کیا جائیں جہاں پہ ہماری انڈسٹری سے ٹیکسٹ نہ لیا جائے سنگل ٹیبل ٹیبل کے اوپر اگر کسی نے انڈسٹری لگانی ہے تو وہ انہیں ہر طرح کی فیسیلٹیز دی جائیں جہاں پہ کرپشن ہے کرپشن سے بچت ہو جائے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ لائک جس طرح اگر ہم بات کریں بیاری بورے والا یہ وہ ایریہ ہے جو کورٹن سے زخیز ایریہ ہے وہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگائی جائے آپ کی ٹرنسپورٹیکشن کاؤسٹ کم ہو جائے گی آپ کی لیبر کم ہو جائے گی وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور باقی اسی طرح سیگمنٹیشن کر لی جائے اگر ہم ٹیکسلا والی سائیڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ سیمونڈ انڈسٹری کے لیے رو میٹریل بہترین آویلیبل ہے تو اسی طرح جہاں پہ ہم ٹیکس فری کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم یہ کریں کہ لوگوں کو انٹرسٹ فری لونز دیں آج سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہماری اکانومی کے کولیپس کرنے کا ہے وہ اس پالیسی ریڈ سکسٹین پرسنٹ پلس فور پرسنٹ سپریڈ ریف ٹوانٹی پرسنٹ سے اوپر کاؤسٹ کر رہا ہے تو لوگ بینکوں سے پیسہ نہیں لے سکتے اور جس کی وجہ سے ہمارا سرکولیشن آف منی کم ہونے کی وجہ سے آج ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہوری ہیں اور ایمپورٹ بھی آج جو رو میٹریل ہم کرنا چاہ رہے نہیں کر پا رہے تو کیا پاکستانی انڈسٹری کو فلورش کرنے کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم انڈسٹریل زون اسٹیبلش کریں جی بالکل اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے یہ تو دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے چائنہ نے جو انڈسٹریلیزیشن کی پچھلے تقریباً تیس سال میں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ انہوں نے انڈسٹریل زون بنا کر اس میں کنسٹرکشن کر کے شیڈ لگا کے بجلی بھی پہنچا دی گیس بھی پہنچا دی اور اسٹیم بھی پہنچا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہیں کرائے پر لیں اور بجلی اور گیس اور اسٹیم جتنی آپ استعمال کریں گے پر یونٹ ریٹ آپ اس کا دیں گے تو وہ ایک بہت بڑا جو ایک حیصل ہوتا ہے ایک نئی فیکٹری لگانے کا آج ہم لگانے جاتے ہیں دو سال تک بجلی نہیں ملتی گیس ہی نہیں ملتی ایک ایک دو دو سال شکر لگانے پڑتے ہیں پھر زمین ٹرانسفر کرنے کے مسائل اپنی جگہ آج جو ہے یہاں لاہور کے اراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو زمین اتنی بیتاشا مہنگی ہے تو اگر آپ کو زمین پہ بھی انویسٹ نہ کرنا پڑے کنسٹرکشن بھی نہ کرنی پڑے بجلی گیس اور اس ٹیم بھی نلکے پہ ٹیپ کے اوپر آپ کو مل جائے تو انڈسٹری لگانا بڑا آسان ہو سکتا ہے چائنا نے یہ کیا تو اس طرح کے زونز اگر شروع میں کوئی ایک دو زونز تجرباتی طور پر بنایا جائیں پھر اس کو آگے بڑھایا جائیں اچھا آپ نے بات کی کوسٹ اور پروڈکشن کی آج ایک بہت بڑا پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری پرادکٹ انرجی کی کوسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمازی کوسٹ اور پروڈکشن زیادہ ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ سیل ہونے کی پوزیشن مہنی ہماری پرادکٹ مہنگی ہوتی ہے اور اسی ہمارے کمپیرٹیولی اگر لیا جائے تو چائنہ اور انڈیا کی پرادکٹ ہم سے سستی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہوتی ہیں تو ہماری انرجی پچھلے دو سال کے اندر پرائسز کافی انکریز کر گئی اور اسی طرح انرجی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن انکریز کرنے سے ترانسپورٹیشن کاسٹ انکریز ہوگی کیونکہ آئل کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں تو ہم اپنی کاسٹ اور پروڈکشن کو کس طرح کم کر سکتے ہیں اس میں خیر بیسے ہمارے پاکستان سے جو ایکسپورٹس ہیں اس میں دو طرح کی ایکسپورٹس ہیں کچھ ایکسپورٹس ایسی ہیں جو انرجی زیادہ جس میں ضرورت ہیں لیکن جس طرح سے ہماری سٹیچنگ ہے کارمنٹ سٹیچنگ ہے یا اور بنیادی ایسی چیزیں شوز کی سٹیچنگ ہے وہاں بہت زیادہ بجلی اتنی زیادہ انٹینسیو نہیں ہے سٹیل انڈسٹری کو زیادہ بجلی چاہیے ہوتی ہے تو بجلی کچھ سیکٹر کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کچھ کے لیے کم رکھتی ہے اور ہمارے بہرحال جو ٹریننگ ہے آن جوب ٹریننگ اس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے اگر ہم سپیسیفکلی چائنا وغیرہ سے کمبیر کریں تو وہاں ایک بندے کی پروڈکٹیویٹی دگنی ہے دو گناہ یا تین گناہ ہے ہمارے لوگوں کے مقابلے میں وہ اس لیے کہ وہ ان کی ٹریننگ پر بڑی توجہ دی جاتی ہے ہمارے ہاں جو ہے بیسٹیجز انڈسٹری میں کافی ہوتی ہیں ٹریننگ نہیں ہوتی وہ وقتی طور پر تو سستا لگ رہا ہوتا ہے بندہ لیکن اس کی پروڈکٹیویٹی بھی کام ہوتی ہے تو خیر انڈسٹری کے حوالے سے اس طرح کی بہت سے چیزیں جس پر کام کیا جا سکتا ہے چیک آج ایک قویشن جو زیرے بیعث ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹی پچھلی گورنمنٹ کے دور میں اس نے گروم کیا اور آگے بڑی موجودہ دور کے اندر 15% سے زائد ٹیکسٹائل انڈسٹی ڈیکلائننگ کا شکار ہے تو اس میں ہم وہ کون سا فرق تھا جو پچھلی گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ کے اندر کہ آج وہ ڈیکلائننگ کا شکار اور پچھلی گورنمنٹ کے اندر وہی ٹیکسٹائل انڈسٹی فلورش کر رہی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پولیسیز ابھی اچھی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹی کو ابھی دوبارہ حکومت میں انرجی کے سپیشل ریٹس دے دیئے تھے کچھ عرصہ پہلے اور گیس کی سپلائی وغیرہ کے حوالے سے بات ہو گئی تھی اس وقت جو زیادہ بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ بہار سے آرڈر نہیں آ رہے اس وقت جو اس وقت ایشو یہ ہے کہ یوروپوں میں اور امریکہ میں یہی مہنگائی تیل کے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے انفلیشن کافی زیادہ ہے اور لوگ کافی ہاتھ روک کے خرچ کر رہے ہیں تو وہ اگر پہلے کوئی سال میں دس جوتے لیتا تھا تو اب وہ شاید پانچ لے رہا ہوگا یا جو گریلو آئیٹم ہیں جس طرح سے ٹیکسٹائل میں ہمارے جو آئیٹم ہیں تو پہلے کر ایک سال میں جتنے بھی لے رہے تھے اب اس سے کم لے رہے ہیں تو وہاں پر سٹاکس ہیں اور یہ نیچرل ہے وہ سٹاکس وہاں سے جب نکلیں گے تو پھر دوبارہ سے آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں اس وقت ٹیکسٹائل اندسٹری ویسے کمپیٹیٹیو ہے ایک نون کمپیٹیٹیو ہونے کی ایک ریزن وہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری کوٹن کی پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی وہ تقریباً چھے ملین بیلز کے اوپر آگئی جو ایک زمانے میں بارہ تیرہ چودہ پندرہ ملین بیلز تک کی بات ہوتی سی وہ بھی تاشا کم ہو گئی اب وہ کوٹن ایمپورٹ کرنی پڑے گی اور وہ ایمپورٹ کرنے کے اوپر ہمارا ذرہ مبادلہ وہاں پر ایفیکٹ ہوگا اس کا تو وہاں پر ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے کہ ہماری کوٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ ایفیشنٹ ہو اور جو دنیا میں پر اکڑ ییلڈ زیادہ ہوتی ہے تو ہماری بھی پر اکڑ یلڈ اس طرح آنی چاہیے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ایمپورومنٹ کی بھی ہو اچھا اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی آپ کو نظر نہیں آتا جیسے اس وقت جس طرح آپ نے کہا انٹرنیشنل مارکیٹس ہے جس کی وجہ سے باہر سے ہمیں آرڈر نہیں مل رہے یہ تو رشیہ بہت ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ رشیہ سے آئل اور گیس سپلائی ہوتی تھی یورپ کو اور ان کے لیے بھی یورپ بھی اور جرمنی اور یوکے کے لیے اور ان کانٹریز کے لیے بہت بڑا ایشو ہے کہ آج وہاں سے انہیں وہ کچھ شورٹیج کا ایشو ہے کچھ پرائیسی زیادہ ہونے کا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ جو کانٹریز ہم سے ایمپورٹ کرتے تھے آج وہ بھی پریشانی کا اشکار ہے اچھا اس کے لیے ہمیں پھر اپنی ایکسپلور پوری ورڈ دنیا کو کس طرح کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بارحل ایکسپورٹ ہمیں اپنی آج 30 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہوتے ہوتے پہنچ گئی ہیں اور ہماری ایمپورٹ آباؤٹ قریب قریب 80 بلین ڈالر کے قریب یعنی 50 بلین ڈالر کا گیپ پیدا ہو گیا ہے جو شاید تاریخ کا بہت بڑا پاکستان کی حسطی میں بہت بڑا گیپ ہے اس گیپ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اپنی کس طرح ویلی اوڈیشنز کر کے نئی مارکیٹ ایکسپلور کر کے اپنے آرڈرز کو انکریز کر سکتے ہیں اس میں دو حصے ہیں ایک ہے ایکسپورٹ بڑھانا اور ایک ہے ایمپورٹ سبسٹیٹیوشن یعنی ایمپورٹ گھٹانا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایمپورٹ سبسٹیٹیوشن سبسٹیٹیوشن سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ایمپورٹ ہو رہی ہیں انہیں یہاں بنایا جائیں ہم بائیس کروڑ کا ملک ہیں اور ایک بڑی کنزیومر ایکانومی دنیا کی چھٹے چھٹی بڑی قوم ہیں تو اور بہت سی چیزیں ہم نہیں بناتے بہت سی بنیادی چیزیں ہم نہیں بناتے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بیسک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس نہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک بیسک پیٹرو کیمیکل جس ملک نے مضبوط ہونا ہے ترقی کرنی ہے اس کے لئے دو بنیادی شرائط ہیں ایک بیسک پیٹرو کیمیکل اور ایک سٹیل انڈسٹری تو بیسک پیٹرو کیمیکل انڈسٹری جو ہے وہ آج کے دور میں ہماری جو ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں ایون ہمارے لباس ہے ہمارے گھر ہیں ہمارے اس میں کالین ہے ہمارا یا گاڑیوں میں اگر آپ کہیں تو ساٹھ فیصد تک پولیمرز استعمال ہوتے ہیں ایک گاڑی میں تو چالیس فیصد جو ہے وہ سٹیل کے پرزے ہیں اس میں اور ساٹھ فیصد جو ہے وہ کیمیکل سے ڈیرائیڈ چیزیں ہیں تو اس میں ہزاروں کیمیکلز ہیں جو ہماری زندگی میں استعمال ہو رہے ہیں ایون آپ کی جو عدویات ہیں فارمسوٹیکل ہیں وہ بھی کئی کیمیکل سے ڈیرائیڈ ہوتی ہیں تو کیمیکلز کا ہونا بڑا ضروری ہے اور اس سے بے تہاشا ڈاؤن سٹریم انڈسٹری لگتی ہے بے تہاشا جابز کریئٹ ہوتی ہیں اور ملک خوشحالی کی طرف جاتا ہے اس میں اس کو خود انحصاری کی طرف جاتا ہے دوسرا سٹیل ہے سٹیل میں ہمارے ہاں لوہے کے زخائر ہیں بہت سی جگہوں پر اگر وہاں پروفیشنل مائننگ ہی جائے اس وقت حکومت اگر مائننگ کے اوپر ایسے انسینٹیف پلانز دے دے کہ جی جو خاص سطح کی مائننگ کرے گا اس کو پانچ دس سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے اور کچھ سہولیات دی جاتی ہے تو اس وقت بڑے بڑے گروپ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹائل گروپ بھی جو اس وقت تھوڑے پریشان ہیں ان کے پاس فنڈز ہیں وہ فنڈز ان کے وہاں پر ڈائیورٹ کر دی جائیں ہیں اگر انہیں پتا چلے کہ وہاں نفع زیادہ ہوگا تو وہاں چلے جائیں گے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جب آپ کی مادنیات اپنے ملک سے نکلیں گی تو اس وہ ڈالر پر انحصار نہیں ہوگا آپ کا جب تیل آپ کا اپنے ملک کا نکلے گا تو ڈالر پر نہیں خریدنا ہوگا اب اب اس کی مثال کوئلے کی ہے تھر کول جو ہے وہاں پر کوئلہ ایکسپلور ہوا اور اس کو ڈیویلپ کی اب دھائی ہزار میگا وارٹ اس سے پروڈیوس ہو رہا ہے تو اس دھائی ہزار میگا وارٹ کے لیے اب ہمیں باہر سے تیل نہیں لینا تو وہ ایک ارمون ڈالر کی اسے ہماری کوسٹ اور پروڈیکشن بھی کم ہو جائے گی ہر چیز کم ہو جائے گی ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقت کا لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آزر ہوں گے اور عبرار احمد مغلو صاحب سے بات کریں گے کہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ 30% ایکسپورٹ سمال میڈیم انٹرپرائزز سے ہوتی تھی تو اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے